اور ایک بار بولے سے بھی او شانتی اچھا لگ رہا ہے کیا اچھا لگ رہا ہے مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے میں آپ سب کو ایک گیرینٹی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تین دن یہ آپ نے بھٹی اٹن کر لیا بھٹی ارثات پکنا بنا پکا ہو جانا ارثات ٹریننگ بھرپور ٹریننگ کیا ملے گی بھرپور ٹریننگ ہم سبھی روز یو کرتے ہیں لیکن یہ تین دن میں کچھ ایسی ابھیاس آپ کو بتائے جائے گا اگر آپ کرتے ہیں تو بہت کچھ سرابتی ہوگی کریں گے کریں گے کریں گے پہلی بار کریں گے بھلے دو تین ہاتھ اٹھائیں دوسری بار کریں گے بھلے کچھ تھوڑا تیسری بار میں سب نے اٹھایا بہت اچھی چلو سب سے بھیلے آپ کی سوادت میں جوردار تالیاں بجھاؤں میں نے کہا تھا جوردار تالیاں اور سبھی نے جوردار تالیاں بجھایا لیکن کوئی کوئی ایسے بجھا رہے تھے یہ فرق ہے یا نہیں بابا کہتا ہے جو باتیں کوئی تو کرتے ہیں بڑے لگن سے کوئی نہیں کرتے ہیں دیرے دیرے کر رہے ہیں چلو کر لیں گے فرق ہوتا ہے یا نہیں تو مطلب ہم ہر باتوں کو صحیح ڈن سے پھولو نہیں کر رہے ہیں تو اس لئے اس ٹریننگ میں آپ کو دیا جائے گا بابا نے جو بابا مرلی میں بتایا وہ ساری باتیں ہمیں کیسے پھولو کرنا ہے اچھا بتاؤں 20 سال سے کون گیان میں چلنے سے رہات اٹھاؤں 15 سال 10 سال 5 سال 2 سال 1 سال 6 مینا 3 مینا 1 ماس چلو بہت اچھا من چھوٹے سے بڑے صدی ہیں یہاں ڈیویووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو بابا ہمیں اوٹومٹیکل نیرنتر یاد آئے ٹھیک ہے ابھی کہ ہم کیا کرتے ہیں یوگ لگاتے ہیں بابا سے یوگ لگ جائے آرے بہن جی کیا کریں یوگ لگتا ہی نہیں ہے میں کتنا ٹرائی کرتا ہوں آکے بیٹھتا ہوں لیکن یہ ٹرینی ایسی ہوگی جو اوٹومٹیک آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو یاد آئے گا بابا کرو گے عدود انوکھا چمتکار اور گیرانٹی کی صرف اگر آپ نے تین دن پورا کر لیا اچھا کس نے سنکل پیا کہ تین دن ضرور کرنا ہے ہاں بہت اچھی بات اور جنہوں نے نہیں بھی کیا ہے میں تو سنکتا ہوں سبھی نے ہاتھ اٹھایا جنہوں نے نہیں بھی کیا ہے اور جو نہیں آئے ہیں ان کو جا کے بتانا اقلاق کی بار کہ سب آ جائیں بہت اچھے ٹریننگ ہونے والی ہے اچھا سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا مرلی سبھی سنتے کون کون سنتے جرے آتے ہیں گھر میں پڑھتے ہیں بہت اچھی بات ہیں سینٹر میں کون کون آتے ہیں جو روز آتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں بہت اچھی بات ہیں جو کبھی کبھی آتے ہیں جو صرف گروہر کو آتے ہیں بہت اچھی بات ہیں کون وارسو پہ مرلی پڑھتے ہیں انٹرنیٹ پہ پڑھتے ہیں بہت کم ہوں گے یہاں لیکن بابا کی گھر میں آکے مرلی سننے سے جہاں گیتہ پرسلہ میں ہو اس سینٹر میں بھی آکے مرلی سننے سے بہت اس کا ایفیکٹیف بہت نشاہ اور بہت شکٹیاں اور بہت صدیئیاں آپ کو ملیں اچھا مرلی سب ہی سنتے ہیں کیسے بھی کسی بھی طریقے سے سب ہی سنتے ہیں اور آگے چل کے آپ کو روز سننا ہے ٹھیک ہے اچھا مرلی سب ہی سنتے ہیں اچھا بھٹی میں سب سے پہلے میں بتا دوں جب میں پوچھوں گا کیونکہ یہ ٹرینی ہے جب میں پوچھوں گا آپ کو ہانجی بولنا ہے کیا بلے گے ہانجیٹ سب ہی مرلی سنتے ہیں ہم کتنے دور سے آئے ہیں پتہ ہیں بھائی جی دیش میں سینی کا آپ نے دیکھا ہوگا دیش کو رکھا کرنے کے لئے کس طرح کی ٹریننگ لیتے ہیں جب ان کو بولا جاتا ہے قدم تال کیسے بیر پٹکتے ہیں دس کلومٹر تک آواز سنے دیتا ہے ان کی پیر پٹکنا اور ہم یہاں بیٹھے ہیں روحانی سینی ساری سشتری سے رامان سے مکت کرنے والے ہیں بیکاروں کو بندن سے سب کو سکھ دینے والے ہیں اور ہاں بھائی کہتا ہے برامان جیون میں اگر اماغسہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو یو نا یوگ لگے گا نا آپ سیوا کر سکتے ہو تو کیا ہونی چاہیے تو جب میں پوچھوں گا ہاں جی بولو گے کیسے ہاں جی بولو گے ہاں جی ہاں جی ہاں جی اتنے جوڑ سے بھی نہیں ہاں جی ایسا دیکھو جب ابھی سے create ہونے لگا ہے تین دن میں کیا ہوگا ہاں تو سب کو فرشتہ بننا ہے ہاں جی بولے نہیں بات میں بولنے سے نہیں ہوا جب میں پوچھوں گا اور دوسری بات جب میں کہوں گا پکا آپ کو تین بار بولنا ہے پکا 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 بہت اچھا اور تیسری بات جو اس بھٹی کا میل لکش ہے کہ برامن سو فریشتہ سو دیتا ہمیں فریشتہ سروک کی انہوہتی کرنی ہے کیا کرنی ہے تو اس کے لئے یہ training ہے کہ کیسے فریشتہ سروک کا انہوہتی کرنی ہے اسی لئے میں جب آپ سے باتیں کروں گا کوئی پوچھوں گا سب دھیان سے سن رہے ہو نا جب میں باتیں کروں گا کوئی پوچھوں گا تو آپ لوگ بڑے دھیان سے سننا اور میرے ساتھ بات کرنا لیکن جب بھٹی میں اٹھو گئے خاص تین دن آپ کو بھٹی جیسے کلاس پوری ہو جائے گی زیادہ آواز نہیں کرنا ہے میں تو جو سنو گے بھول جاؤ کوئی باتیں ضروری ہیں وہ کرنا ہے لیکن بہت اناوشکتہ باتیں نہیں کرنی ہے جتنا ہو سکے مون بینا ہے ٹھیک ہے ہاں جی بولو اور سب سے مکھے باتیں جو فریشتہ بننے کی میدھی ہیں سب چاہتے ہو مرلی سنتے ہو مرلی میں سب سے پہلی بات کیا آتی ہے میٹھے بچے یہ سب میٹھے بچے ہیں میٹھے بچے یا یہ میٹھے بچے بابا کی پہلی مرلی کا شبڑ کو میٹھے بچے مانا کیا ہے مسکرانہ بابا کو پتہ ہے یہ تیسر جنم سے کھٹے بچے سکھے بچے ہو گئے تھے ایک دم کھٹے بچے سکھے بچے لیکن بابا نے آ کے کیا ہوا ہو تو تین دن میں آپ کو ٹریننگ ہے صرف مسکرانہ کیا مسکرانے کی ٹریننگ آپ کو تین دن کرنی ہے چوبیس گھنٹہ آبھی سے لے کے شام تک کل صبح تک رات بھر ایسے کرنا ہے نہیں ابھی بھی ہماری ماتجی ایسا ایسے کرنا ہے جیسے برحمہ بابا دیکھ رہا ہے نا برحمہ بابا برحمہ بابا مسکراتا ہے یا نہیں ہاں 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 جی مسکراتا ہے بہت مسکراتا آپ مسکراؤ گے ہاں میں بھی مسکراؤں گا کل سے مسکراؤں گا تو کرنا ہے میں بھی اندھرہ گیا تھا اندھرہ میں کافی گاؤں گاؤں کی ماتیں آئے تھیں تو ان کو بولا تھوڑا مسکرات مسکرات آئی نہیں رہی تھی تو میں نے کہا ہاتھ اوپر اٹھاؤں ہاتھ بھی اٹھاؤں بولو میں مستر صرف شکتیوان آتما ہوں شکتی شالی آتما ہوں مسکراتا ہے اگر مسکرات نہیں بھی آتی ہے تو ایسے کرو ایسے نہیں میں شکتی شالی آتما ہوں میں بابیت آتما ہوں میں بھاگیوان آتما ہوں میں کسوات والی آتما ہوں میں جگمگا کی آتما ہوں میں مسکراتی ہوئی آتما ہوں میں کیا کر رہا ہوں دیکھو میں مسکراتی ہوئی آتما ہوں دباؤ ادھر دباؤ اس سے کیا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا بہت سار یہ ایکوپیسر کرتے ہیں ہاتھ کی ایکوپیسر برین کی ایکوپیسر سر دن دوتا تو یہاں ایکوپیسر کرتے ہیں اور مسکرانے کے ایک سار کہاں کرنا ہے کیوں کیوں کی ہم ستویگ میں ڈھائی ہزار سال مسکر آئے ہے یا نہیں لیکن دعا پر سے کیا ہوا رابن آیا تو بھی مسکراتے تھے ہم لیکن دھیرے دھیرے ایک سر میں پریورتنا آیا پریورتنا آتے تھے دھائی ہزار سال ابھی تیسر جنم نہ مسکرانے کے ابھیحاص کیا ہم نے ہمارا اورجنال شروع کیا تھا ستیل میں مسکرانے کی کوئی دیتا ہے ایسا دیکھا آپ نے اسے بیٹھے تھے لیکن ہم نے دعا پر ایک سے کیا کیا نہ مسکرانے کے ابھیحاص کیا دکھ دینے کے ابھیحاص کیا دکھ لینے کے ابھیحاص کیا کیسے کسی گھر میں کوئی شریع چھوڑا رونا تو آتا نہیں تھا دل سے کیونکہ جو مر گیا جو ہوا اچھا ہوا سب کچھ ٹھیک تھا کیونکہ ستیل میں تھا ہماری عادت تھی اس میں پرمتہ کی گیا نہ ہونے کی قرارت جیسی رابن آ گیا ہم نہ مسکرانے کے عادت چلو ان کے گھر میں کوئی شریع چھوڑا تھوڑا سا ایکٹنگ کر کے آ جاتے ہیں آرے 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 کیا ہو گیا آپ کی گھر میں اچھا چھو ٹھیک ہے ان کی گھر میں گئے تھے شوک منا کے آگے یہ دعاپر کی سٹارٹنگ میں ہوا سٹارٹنگ میں کوئی روتا تھا لیکن دعاپر کی سٹارٹنگ میں تھوڑی سی شروع بات ہوئی ابھی کتنا ہو گیا ابھی تو اورجینال روتے ہیں ابھی ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں کوئی سری چھوڑا کوئی سری چھوڑا وہ چھوڑا دیکھا بھی نہیں اس نے میسیج آ گیا مانے کتنی عادت پڑی ہوئی ہے آج ہم کسی کو پوچھتے ہیں تمہاری چہرہ ایسا کیوں ہے بلتا ہوں میرا چہرہ ایسا کیوں ہے مطلب بلتا ہوں تم رو کیوں رہے ہو نہیں نہیں میرا چہرہ ایسا ہے اب ایسے سٹیتی ہونی چاہیے پوچھنا چاہیے تمہاری چہرہ ایسا کیوں ہے بولنا چاہیے میرا چہرہ ایسا ہی ہے مسکرہ دے تو اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا مسکرہ دے مسکرہ دے مسکرہ دے مسکرہ دے مسکرہ دے جو بابا نے کہا پورانی عادت ہم چھوڑی نہیں رہے کچھ نہیں کہہ لو بابا روز آکے میٹھے بچے میٹھے بچے کیا بلتے ملی تو سنتے ملی سنتے گھر میں جائے کھانا بنانا پی کھانا بھو کھانا کھٹی جانا جب میں جانا دکان میں ساوان کریں چھوڑے دلائے کرنا یہی چھنٹہ چلتا ہے پر مسکرہ دہتی نہیں تو اس بھٹی میں اگر آپ کو فریشتہ بننا ہے آپ کو نیرنطر سکھو بھی کو نہیں ایسے کرنا ہے کیسے ہیں آدھی انچ اپنی ہوتو کو صرف ایسے کرنا ہے کر سکتا ہے بابا جی نہیں کر رہے آپ کی پیچھے ہاں پاپا ہاں چھوڑے دلائے کرنا ہے ہاں میری بھاسا سمجھ میں آ رہی ہے نا بابا جی کہا رہی ہے اچھا چلو جو بھی آپ نہیں مسکرہ رہے ہو لاسٹ بھائی ہاں اب آئے ہو ایسے ہی کرنا ہے دیکھو ماتا ہے سارے مسکرہ رہے ہیں اچھا بابا کی بگیچے کی کیا ہیں سچ مجھ پھولے ہیں اچھا کھلے ہوئے پھولے یا مرجہ ہوئے آپ تو کھلے ہوئے تھوڑی در کی بات دیکھنا ایسے ہو جائے تو ایسے رہنے کے لئے کیا کرنا ہے صرف اتنا ایک میٹھ سائجنس ہو جائے میں دیکھتا ہوں کتنا مسکرہ رہے ہیں تھوڑی سی آپ آف آف سیکنڈ لائن میں بابا جی آپ ہاں ہاں تھوڑا سیسے اور تھوڑا اور تھوڑا ہاں ایسا رہنا چاہا ایسے رہنا ہے ایسے رہنا ہے ایسے رہنا ہے نہیں آرہی ہے اب تھوڑی تھوڑی اٹھے نہیں ہو رہی ہے دیکھو آپ کھانا بنانے جاتے ہو اگر ٹھیک سے کڑائی میں کڑچے نہیں لاؤ گئے تو کیا ہوگا جل جائے گا جل جائے گا یا نہیں بننا تو چاہتے ہیں فریشتہ دیپتہ بننا چاہتے ہیں لیکن مسکرہ رہے ہیں تو کیسے فریشتہ بنو گے بابا سب سے پہلی بات مرلی کو ہم پکڑے میٹھے بچے کیوں کہتا ہے بابا آپ ہو میٹھے بچے بھول گئے ہوں آپ دھائی ہزار سال مسکراتے تھے عادت پڑ گئی نہ مسکرانے کی دکھ دینے کی دکھ لینے کی لیکن بابا مرلی بھی کیا کہتا ہے نہ دکھ دو نہ دکھ لو کسی کو بکھار ہوا اوہ تجھے بکھار ہو گیا کتنا ایکسن کر لیا ہے خود بھی دکھی ہوئے اور آپ کی چہرہ دیکھے اور وہ بھی کہے گا ہاں ہاں میں زیادہ بکھار ہو رہا ہے ہے کی نہیں تو یہ بھی دکھ دینا بہت بڑی بڑی باتیں نہیں ہیں کہ کسی کو تھپڑ مارا وہ تو پتہ چل جاتا ہے لیکن یہ جو دکھ دے رہے ہیں پتہ نہیں چلتا ہے ابھی اس بھٹے کے اندر آپ کو اتنی ساری باتیں سکھنے کو ملے گئیں جو آج تک آپ کو پتہ نہیں تھا سکھنے کے لئے تیار بابا کہتا ہے گیان مانا آشتر گیان مانا گیان مانا تلوار گیان مانا بندوق بھئی تلوار پہلے جمعنے میں بندوق نہیں تھا تو بابا کہتا تھا یہ تلوار ہے ابھی لیٹس آفیار کیا ہے بندوق بومس ہے تو ہماری موسکان ہمارے جیون کو دکاروں کو نشٹ کرنے کے لئے ایک پرکار کی تلوار ہیں مایس و لڑنے کے لئے ایک پرکار کی بندوق ہیں آستر ہے کیا ہے تو اس کا نیرن تر ایک تو روحانی والے ایک جسمانی والے آرمی ہوتے ہیں جسمانی والے آرمی اپنے بندوق سنا ساتھ میں رکھتے ہیں روحانی آرمی رکھیں گے اپنے بندوق اپنے تلوار کو رکھیں گے ستھیوں کے بات نہیں ہو رہی ہے یہ بندوق کے گنام سمجھ مانا باہا کہتا ہے جو ہو گیا جو ہو گیا بولو نا سبھی اچھا ہوگا جو ہو رہا ہے جو ہونے والا ہے لو پنہا جو ہو گیا جو ہو رہا ہے وہ بھی اچھا ہو رہا ہے اور جو ہونے والا وہ بھی اچھا ہو رہا ہے یہ لگ رہا ہے اچھا ہو رہا ہے ایسے کر کے بولوں جو ہو گیا اچھا ہو جو ہو رہا ہے جو ہونے والا ہے کس لئے مجھے کیا کرنا ہے کچھ بھی ہو جائے اممہ مرے بیمی مرے بچے مرے تُو پھان آجائے بھوکم فٹے ڈھرتی فٹے بھوکم آجائے بھوچال آجائے سنامی آجائے ڈھرتی پڑ جائے دیس میں لڑھائیں شروع ہو جائے لیکن آپ کی مسکرہات نہیں جائے کہاں ہی ماتا ہی پھر ایسا ہوگا میں نے کہا تین دن کرنا ہے تین منٹ نہیں تین سیکنڈ نہیں آپ کو یہ جو سننا ہے اگر آپ چاہتے ہو فریشتہ بننا ہے بننا چاہتے ہو تو پہلی ویدی یہ ہے کیونکہ مسکرانے سے ہماری برین سے ایک کیمیکل نکلے گا جس سے آپ کی صوریر کو سوست بنا دے گا آتما کو شکتی شالی بنا دے گا اگر مسکرائیں گے نہیں تو کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے اس لئے بابا یہ جو چار پیج کے مرلی ہے پہلا میڈیسن بابا دیتا ہے بابا نے آج بہت بار بولا کہ بیماری جو بیماری لگی ہوئی ہے ہاں تیسر جنموں کی اس کو نکالنے کے لئے سہج میڈیسن ہے سب سے پہلے کیا بھائی جی آپ کو کیا پتا ہے ہماری جیون میں کتنی پریشانیاں آئیں ہمارا پتی بھی گیان میں نہیں چلتا ہے ہماری یوگل گیان میں نہیں چلتی ہے ہماری بھائی پرولم ہے ماتہ جی ہے ہمیں خود کو بیماری ہے بابا کو پتا نہیں کیا یہ بات ہے پھر بھی وہ کیوں بولتا ہے میٹھے بچے آرمی جب ٹریننگ کے لئے کوئی لینے کے لئے جاتا ہے ان کو پتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں آتا ہے نہ بندگ چلا سکتا ہے نہ جمپ لگا سکتا ہے لیکن بابا کیا کرتا ہے سکھاتا ہے دوڑنا سکھو یہ کرنا سکھو وہ کرنا سکھو بابا وہی مورلی میں سکھاتا ہے کہ موسکراؤ 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 کیا بولتا ہے ہر مورلی میں بابا اشارہ کرتا ہے میٹھے بچے چوبیس گھنٹے سدا عرشت رہو بولتا یا نہیں بابا نے کبھی بولا کبھی کبھی موسکرانا سدا عرشت رہو سدا خوشنوما جیون سدا موسکراؤ اس میں رہ سے چھپا ہوا آئے جب پہلا اتر ہم چلانا سکھ جائیں گے دوسرے اس پر بھی اپنے آپ چلے گا پھر دیکھو بابا سکھ کیسے یوگ لگتا ہے کیا کرنا ہے ہاں صرف ہوت کو یہ جو ایسے ہو جاتا ہے آدھائیں چیسے کرنا ہے پکا پکا تین بار بچ بچ آپ 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 نہیں موسکراؤ رہے ہو ہاں آپ نہیں بلو 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 ساری بلو ساری ہاں آپ ادھر دیکھ رہے ہو آپ کیونکہ ٹریننگ سب کو کرنا ہے اس لیے بیک نہیں کچھ آتنا ہی کیے باقی نہیں کیے تو کیسے ہوگا اس لیے میں سب تا دھیان دیتا ہوں اس لیے میں کہتا ہوں سٹیج تھوڑا اوپر بنانا تاکہ میں سب کو دیکھ سکوں یہاں تو بہت اچھا ہے سب کو دیکھ رہا ہوں ہاں آپ نہیں موسکراؤ رہے ہو آپ تھوڑا سا ہے خور کیونکہ جیسے بابا کی جو یاد ہے سمپونڈ اس سے آپ کے جیون میں شکتیاں بھر دے گی تو کرنے کے لئے تیار پکا چلو ابھی ہم چلتے ہیں دعا پر سے ہم نے کیا کیا کس طریقے سے دکھی ہو گئے کس طریقے سے ہمارے سنسکار کو پریورتا آیا اچھا آتما سب پتید بن گئی یا نہیں صدی آتمایں پتید بنے یا نہیں سوشتی کے کیسے پتید بنے بکار وہ سوچنے سے ہوتا ہے یا کرنے سے ہوتا ہے لیکن پتید بننے کی کارن کیا ہے کرموں میں آنے سے مجھے کروڈ آ رہا ہے ٹھیک کروڈ آ رہا ہے لیکن نقصان تھوڑی بجوڑ رہا ہے لیکن جب کروڈ آ کے آپ ایکسن میں آ گئے ہیں تو درپدی کی من میں بیچار آیا کہ میں کچھ نیگٹی بولنا آئے کس کے لیے یہ یہاں نہیں رکھو درپدی کی من میں کیا آیا بیچار کہ مجھے کچھ دلی ادھن کو بولنا آئے پہلے اندر سنکل پایا پھر اس نے بولا اگر وہ آیا نہیں وہاں رکھ دیتا تو کیا ہوتا کچھ نہیں ہوتا لیکن اس نے بول دیا منہ ایکسن میں آ گیا بولوانے یہ ہوا اندھے کا بچ ایکسن ہوا نا تو یہ جو ایکسن ہم کرتے ہیں وہ ہماری من میں ریکسن ہوتا ہے اور دوسرے کے من میں ریکسن ہوتا ہے بھائی میڈیسن ہے جب تک آپ کو اس کو کھاؤ گی نہیں تو کام کرے گا مطلب ہم نے ایکسن کیا تو آتما پتیت بن گئی کام کروڑ لوگ مہاں اہنکار ارشادیش گھرنا جتنی بھی ساری ہے دیوار بنا دو پاہر بنا دو ہے کی نہیں اب ہمارے بھائی جی دکھو ایسے بیٹھیں تو یہ والی ایکسن پہنچی ہے دکھ والی سکھ والی اگر یہی ایکسن کرتے رہیں گے من میں ایفیکٹ ہوگا یا نہیں اگر یہ والی ایکسن کریں گے اس کا بھی ایفیکٹ ہوگا دونوں کا ایفیکٹ ہوگا پرکرتی پر بھی شریر پر بھی اور من پر بھی آپ سامنے بیٹھو آدھا بیس ویسی روڈی کے بعد آپ چیت کا دھنا یہ تو دیکھیں گے یہاں بہن کیوں بیٹھی ہے ہے کی نہیں چلو تو اس لئے ہم نے جو ایکسن کیا نا آتما میں میل چڑتی گئی کیسے پاپوں کرنا اپاوی کرتا کی کروہ دکھی تو ہم نے ایکسن کر کے اپنے آپ کو پتید بنایا کیا 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 کر کے بولو سبھی بولو اچھا ایکسن کر کے پتید بنے اور پاون بننے کی طریقہ کیا ہے تو اس کا نیگٹیویٹی جو پوزیٹیویٹی ایکسن ہے ہم نے کرنا پڑے گا یا نہیں ایکسن ہے تو وہ ایکسن کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں وہ اس ٹرنگ بھٹی میں سکھو گئے آپ کرنے کے لئے تیار تیار بہت اچھا اچھا کسی نے کروز کیا کیسے کروز کرتے ہیں ایسے تو نہیں کروز کرتے ہیں مجھے بہت گصہ آرہا ہے میں کیا کروں مجھے پٹائی کرنے کے لئے دل ہو رہا ہے تم تو ایسے ہو اس کو گصہ آئے گا کوئی گصہ تھوڑی کر رہا ہے گصہ منا کے ساتھ ہاتھ بیر آنکھیں بڑے بڑے ہو جائیں گے ہاتھ تھر تھر تھرہ نہیں لگیں گے ہاں کیا ملتا ہے جو بھی دیوار ملے پتھر ملے ایکشن میں آتے ہی یا نہیں تو وہ ایکشن کرتا ہے من میں دھی اور جب بابا کہتا ہے ان کروز ایسی اگلی ہیں خود کو جلاتا ہے پہلے اگر بڑا ہوا بڑا ہوا مٹی کا وہ کیا ہوتا ہے سکھ جاتا ہے تو ہم پہلے تو اپنے کو جلاتے ہیں پھر اپنی جو آگ نکلا دوسروں کو بھی تو اس لیے ایکشن کتنا ایکشن کرتا ہے سیواجی کو بارے میں جانتے ہو سیواجی کو جانتے ہو سیواجی چھترپتی سیواجی کو جانتے ہو مات ماندی کو جانتے ہو سوامی دیوی کنندی کو جانتے ہو کیسے تھے سب مات ماندی کو دیکھا ہوگا جنٹلمن بڑے بڑے ٹوپی پہن کے پورا سنگاپسن پر بیٹھ کے ایسے 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 تھے ڈھوٹی پہنے ہوئے سسمہ پہنے ہوئے ہاتھ کی دیکھ ہاتھ 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 ان کی چیتر بھلے ہم نے ان کو دیکھا نہیں لیکن چیتر دیکھتے ہی ان کا پتہ چنے جاتا ہے ان کی ایکشن جو انہوں نے ایکشن کیا مہارانہ پرطاب کو دیکھیں کہ تو تلوار ایسل کے گھوڑے پر بیٹھیں ہے کی نہیں یا ایسے بیٹھے ہوئے تھے ان کی ایکشن پتہ چلتا ہے کہ کتنی شکتی شالی تھے یہاں ایک بار لکشمینان کو دیکھو ان کی سندرتہ ان کی مکوٹ ان کی دیوی رتن گہنوں سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا دیویت آتی ان کی ہاتھ کی انگلیوں کو دیکھو ہے کی نہیں تو ان کی چیتر سے چریتر چھلک رہا ہے انہوں نے کیا ایکشن کیا ابھی سنگمگ پر برمہ بابا نے کیا ایکشن کیا جو اتنے سمپون بن گئے جلدی اور بابا کیا کہتا شی بابا برمہ بابا کو تو کیا بھولو کرنا ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے یہاں آپ کی پاس برمہ بابا کہاں دکھے دیر آئے سامنے دیکھ ur سامنے دیکھрушا دیکھو آپ دیکھو ایک ٹی وی دیکھتے ہیں ٹی وی سبھے دیکھتے ہوں گے چلو پیچھو مینڈ دیکھتے ہوں گے کوئی بھی ٹی وی دیکھتے ہوں گے ٹی وی میں شیف پٹچر آئے گا اور ساؤنڈ نہیں آرہا ہے مجھا آئے گا اور شیف ساونڈ آئے گا پکچر نہیں آ رہا ہے مجھے گا تو میں نے پوچھا برمہ با کہا ہے ہمارے سامنے بیٹھے ہیں آپ نے سر ساؤنڈ کیا ایکسن نہیں کیا تو پتہ چلے گا برمہ با کہا ہے ایکسن دیکھو ماتج نے ایکسن کیا تالی ہو جاؤن کے لئے برمہ با کہا ہے ایکسن ہے پورا کہا ہے برمہ با یہ ایکسن ایکسن کے ساتھ جب ساؤنڈ کرتے ہیں تو مزا جاتا ہے پرکرتی کو بھی خود کو بھی برمہ با کہا ہے بہت اچھا یہ ہے ٹرینی ہو رہی ہے آپ سمجھ لو ایک چوک پر چوک پر کھڑا رہو گے اور وہ پوچھے گا آپ کی برمہ کماری آسلم کتر ہے آپ کو بھی سیدھا جانا پیچھے جانا ایک گاؤں آئے گا پھر اس کے بعد ایک گلی آئے گا کو آئے گا سمجھوائے گا کچھ اس کو کیا بولو گے سیدھا جانا بولو میرے ساتھ سیدھا جانا سبھی 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 ٹریننگ چل لیے میں نے بھی ابھی ہم ایک مل برمہ بابا کو فولو کرنا ہے ٹھیک ہے تو برمہ بابا نے کیا کیا وہ ہمیں کرنا ہے برمہ بابا نے کیا کیا سب سے پہلے تو آپ نے کو آتما سمجھ کے شیب بابا کو یاد کیا بعد میں برمہ بابا سمپونتہ کو پرابت کی پھرشتہ بنے اور سارے ویشوں میں بابا اب دیکھت ہونے کی بعد پھر اس سشکی میں سیوہ اتنی جوزار ہو رہی ہے پریبرتم ہو رہی ہے جو برمہ بابا نے کیا وہ ہم بچوں کو کرنا ہے یہ فولو کرنا ہے ٹھیک ہے تو برمہ بابا نے کیا کیا وہ ہم ایکسن کے دوارہ تھوڑا سا اپنی آپ کو انبھو کرائیں گے ٹھیک ہے جیسے راستے میں کوئی پوچھتا ہے آپ کو اچھا کوئی چھوٹا سا بچہ کہے گا چاند کہاں ہے تو آپ کیا کہو گے ساگر کیسے لہراتے ہیں پنچھی کیسے اڑتے ہیں میرے نہیں کرتے ہیں سب ہی کرو نا ایکسن ایکسن کرنے کی بعد وہ اپنے مند میں ریکسن ہوگا اس کی بات کیونکہ میں نے کہاں یہ سب سے پہلے ٹریننگ چلے گئے اور دیکھیں گے برمہ بابا نے کیسے یاد کیا بیسے ہی ہماری بدھی میں نیرنطر بابا کی یاد آئی پنچھی کیسے اڑتے ہیں بہت چیز ہماری دین کر رہی ہے تھوڑا سو پر ابھی دیکھیں کہ کیسے انبوب ہوگا آپ کو نیچرل انبوب ہوگا کہ بابا میرے ساتھ ہے جو ہم نے شروع میں ابھیاز کیا اور بابا نے اس بار مرلی میں کیا بولا تھا پتا ہے آپ کو جو کرے گا اور مجھے کرنا نہیں ہے تو کیونکہ میں ٹریننگ میں بیٹھا ہوں بندوق تو مجھے چلا نہ نہیں ہے تو ماہی سے لڑپاؤ گے میں نے پہلے ہی کہا ایک گیرنٹی والا ہے کہ آپ کو اٹومٹک بابا یاد آئے گا آپ تو ہوں گے میں نہیں کروں گا سب تک کرنا ہے میں نہیں کروں گا تو ملے گا نہیں آپ کو یہاں کوئی جبردستی نہیں ہے لیکن ایک ٹریننگ ہے جو آپ نے آپ کو اتنا جاڑا انبوبہ بنے لگے گا آپ یہاں سے جب کلاس پوری ہوگی نا جب نکل ہوگے گیرنٹی کے ساتھ آپ کو انبوبہ ہوگا بابا کی شکتیاں مجھے مل رہی ہے بہت زیادہ کرنا چاہتے ہیں انبوبہ بہت اچھا سب ہی نے اپنا مسکان اچھے رکھے ہو ایسے کوئی نہیں ہے بیٹھے اس سے ہماری مند میں غلط اثر پڑتا ہے کیا غلط اثر پڑتا ہے وہ تیسرا دن آپ کو پتا چل جائے گا ہم کتنا برامن بنے کی باد بھی چاہتے تو ہی سکھ پانا لیکن نیگٹیوٹی اتنا زیادہ کرتے ہیں جس کی کارن ہمیں دوک ہوتی ہے تو پنچی کیسے اڑتے ہیں بہت اچھا بہت اچھا اچھا گاڑی کیسے چلاتے ہیں کار چلا رہے ہیں بہت اچھا سب ہی چلاو گاڑی چلاو ہاں چلاو چلاو سٹیرنگ چلا رہے ہیں بھلے نہیں چلاتے ہو لیکن دیکھا ہوا نا کیسے چلاتے ہیں بہت اچھا فائیکل کس چلاتے ہیں ٹھیک ہے پیڑل تو نہیں مار سکتے ہیں کوئی بار نہیں اچھا تلوار کیسے نکالتے ہیں بہت اچھا بولو ایک بار میرے ساتھ بہت اچھا تارے کیسے چمکتے ہیں ماتا جی آپ کر نہیں رہے ہو کرو نا تارے کیسے چمکتے ہیں نیچے نہیں کہا میں نے کہا تارے مانے آسمان میں چمکتے ہیں آسمان میں تارے کیسے چمکتے ہیں بہت اچھا بشو کا گولہ کیسا ہے گولہ بہت اچھا یہ کوئی بھی اگر آپ کو پوچھتا ہے آپ اس کو ایکسن کے ساتھ بتاتے ہو ارے میں مدھوان میں گیا تھا کیسے بتاتے ہو ایسے تن ہی بتاتے ہو میں مدھوان میں گیا تھا وہاں دیکھا دادی ایسے آئیتی ڈائیمنڈ ہال میں بابا ہے دادی کی تن میں ایسے تن ہی بھلتے ہو وہ آپ نے سری ہلنے لگتا ہے ہم نے ابھی کہا کینڈل لائٹ جلائیں گے تو کیا کیا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا